اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے فرینڈز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پی ٹی اے جو ہے موبائل کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں پاکستان میں جتنے بھی موبائل ہیں تو ایسے میں کیا بھی اس تاریخ کے بعد آپ کا بھی موبائل بند ہو جائے گا یا نہیں اور آپ کے پاس اگر یہ والا میسج آتا ہے کہ یور فون اس ویلیڈ یا آئی می نمبر اس ویلیڈ یا انویلیڈ یا کمپلائنٹ تو اس کا کیا مطلب ہے آپ جو ہے آج کی ویڈیو میں سب کچھ کلیر کرنے والا ہوں آرڑی بھی میں اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن بہت سارے میسجز مجھے فیس بک پر ملتے ہیں فیس بک پیج پر کہ یار یہ ہمارے پاس جو میسج آتا ہے کہ یور فون اس ویلیڈ اس کا کیا مطلب ہے تو بس آج کی ویڈیو اینڈ تک دیکھئے تو آپ کو جو ہے یہ بات کلیر ہو جائے گی اگر فرس ٹائم پر آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تو فرنز آج آتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ اپلیکیشن ہے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیو آیا اگر آپ جو ہے اپنا آئی می نمبر آئی می آئی نمبر جو ہے ایڈ فور ایڈ پر پر پرسند کرتا ہے تو اس سے جو ہے پیسے بھی کٹ ہوتا ہے کبھی کبار تو اپلیکیشن بلکل فری ہیں ڈسکرپشن میں جا کر اس جو ہے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں تو میں جو ہے اگر آپ نے آئی می نمبر جو ہے یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ جو ہے میسج آتا ہے یور فون ایز یا آئی می آئی نمبر ایز ویلڈ یا جو ہے آپ کو آتا ہے انویلڈ یا کمپلائنٹ تو اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ کے پاس یہ والا میسج آتا ہے ڈیوائز آئی می آئی نمبر ایز ویلڈ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باہر ملک میں یوز ہوا ہے جو ہے باہر سے جو ہے امپورٹنٹ جو ہے موبائل ہے اور یہاں پہ جو ہے کچھ ہی ٹائم کے اندر بیس تاریخ کے اندر اندر جو ہے اس کو جو ہے پی ٹی اے ریجسٹر کر لے گی اپنے ساتھ جو ہے کمپلائنٹ اگر آتا ہے تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فون آلڈی ریجسٹر ہے اور آپ کا فون بلوک نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے آتا ہے یور فون is invalid تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا موبائل چوری کیا ہے یا اس کا آئی می نمبر آپ نے چینج کیا ہے یا آپ نے اپنے موبائل کو روٹ کیا ہے اس وجہ سے بھی جو ہے کبنی سے آئی می نمبر کا لنک ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ invalid آتا ہے کمپلائنٹ آتا ہے جو بھی آتا ہے صرف آپ نے جو ہے اپنے آئی می نمبر اس اپلیکیشن میں پیسٹ کرنا ہے اور یہاں پہ چیک کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کا جو بھی آپشن آئے بیس تاریخ کے اندر اندر وہ ریجسٹر ہو جائے گا کمپنی کے ساتھ آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو موبائل ریجسٹر ہو جائے گا لیکن یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے اس اپلیکیشن کا میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے وہاں سے جا کر اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو فرنس امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ آپ کا موبائل بلوک نہیں ہوگا بھی اس تاریخ کے بعد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں